شامدید ہے دوستو شادی کے ویسے جو لوگ پریشان ہوتے ہیں رشتے کی وجہ سے یہ چہار کل سے مشکلات کا حال یہ کتاب ہے یعنی سمار کے دن پڑھنی ہے اور چار رکھتے پڑھنی ہے ٹھیک ہے اور کس طرح سے پڑھنی ہے کہ پہلی رکھت میں سورہ فاتحہ کے بعد دس مرتبہ سورہ اخلاص سورہ اخلاص مطلب کل ہو اللہ آدھ پوری دس مرتبہ پھر دوسری میں بیس مرتبہ تیسری میں تیسے مرتبہ چوتھی میں چاریس مرتبہ پڑھنی ہے سورہ اخلاص کل ہو اللہ یعنی پوری پھر جب نماز مکمل کر کے سلام پھیرے تو نہایت توجہ اور یک سوئی کے ساتھ ستر مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے یعنی اور اللہمہ غفر لی پچھتر مرتبہ اور پھر اس کے بعد ستر مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے کوئی سا بھی پڑھ لیں دل سے اپنے مقصد کے لیے دعا مانگیں انشاءاللہ ایک ہی مرتبہ کی عمل سے مطلوبہ مقصد میں کامیابی ہوگی